پرشنہ ولی 15.1 جو پرائک تھا ہے ادھیائے اس میں اب ہم 15.1 پرشنہ ولی کا دوسرا پرشن سولف کریں گے یہاں پر تو یہاں پر نم لکھت پریوگوں میں اسے کن کن پریوگوں کے پرنام سم پرائک ہیں تو یہاں پر پرشن دو میں چار پریوگ دیئے گئے ہیں تو یہاں پر پہلا تریوگ دیکھیں گے جو بھا میں بتانا ہے کہ یہ سم پرائک ہے یا نہیں تو ہم سر پرتم تو یہ جانے گی سم پرائک کیا ہے اس کی پریباسہ کیا ہوتی ہے تو ہم جامتے ہیں سمپرائک کی پریباسہ کہ جب بہت سی گھٹناوں میں سے کسی بھی گھٹنا کا سوروب بھننے نہیں ہوتا ہے تو ایسی گھٹنایں سمپرائک گھٹنایں کہلاتی ہیں جب بہت سی گھٹناوں میں سے کسی بھی گھٹنا کا سوروب بھننے نہیں ہوتا ہے تب کہلاتا ہے سمپرائک ہے تو یہاں پر پہلا دیکھیں گے ایک ڈرائیبر کار چلانے کا پریتن کرتا ہے کار چلنا پرارم ہو جاتی ہے یا کار چلنا پرارم نہیں ہوتی ہے یہ ہمیں بتانا ہے یہ سمپرائک ہے یا نہیں تو یہ سمپرائک نہیں ہے چونکہ جب دو ہی پرنام ہو تب سمپرائک ہوتا ہے تو یہاں پر کار چلنا پرارم ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے اور کار میں کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے جب ڈرائیور کار چلانے کا پرتن کرتا ہے تو کار پرائیا چلنا پرارم ہو جاتی ہے یدی کار میں کوئی گھرابی نہ ہو تو یہ سمپرائک نہیں ہے تو یہ پہلا پریوک سمپرائک نہیں ہے یہ ہم نے لکھ دیا اب ہم دوسرا دیکھیں گے تو یہاں پر ایک کھلاڑی باسکیٹ وال کو باسکیٹ میں ڈالنے کا پرتنگرتا ہے وہ باسکیٹ میں وال ڈال پاتی ہے یا نہیں ڈال پاتی ہے جو ایک کھلاڑی ہے وہ باسکیٹ وال کو باسکیٹ میں ڈالنے کا پرتنگرتی ہے تو یہ بھی سمپرائک نہیں ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کھلاڑی جب باسکٹ بال کو باسکٹ میں ڈالنے کا پرتن کرتا ہے تو وہ باسکٹ میں بال ڈال پاتی ہے یا نہیں ڈال پاتی یہ بات کھلاڑی پر نرفر کرتی ہے اگر وہ اچھا کھلاڑی ہے تو ادھکتر بال باسکٹ میں ڈال پاتی ہے اسی لئے یہ والا جو پریوگ ہے دوسرا یہ بھی سمپرائک نہیں ہے چونکہ اس میں بھی دو سمپرائک نہیں ہے تو یہاں پر بھی لکھ دیتے ہیں سمپرائک نہیں ہے اب ہم یہاں پر تیسرا پریوگ دیکھیں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ تیسرا پریوگ تو ایک ستہ ستہ پرشن کا نموان لگایا جاتا ہے اتر صحیح ہے یا غلط ہوگا تو یہاں پر ستہ ستہ پرشن میں اس پرکار کی جو اوپر دو پریوگ کہے گئے ہیں اس پرکار کی کوئی بات نہیں ہوتی ستہ ستہ میں تو آپ کو دو ہی پرنام ملیں گے یا تو ستہ پر آپ ٹک لگائیں گے یا آستہ پر تو وہاں پر اس پرکار کی پرشن میں جو یہاں پر کہا گیا ہے ستہ آستہ پرشن کا نموان لگایا جاتا ہے اتر صحیح ہے یا غلط ہوگا دونوں میں سے ایک ہوگا اتر صحیح ہوگا یا غلط ہوگا تو یہ گھٹنا سمپرائک ہے چونکہ یہاں پر پریڈام دو ہی پریڈام ہیں یہاں پر تو یہ سمپرائک ہے اب ہم یہاں پر انتیم پریوگ دیکھتے ہیں جو کہ چوتھا ہے تو اب یہ چوتھا پریوگ کہا گیا ہے ایک بچے کا جنم ہوتا ہے وہ لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے تو یہ بالی بات بھی ستہ ستہ پریڈام کی طرح ہی ہے یا تو وہ لڑکا ہو سکتا ہے یا لڑکی ہو سکتا ہے تو یہاں پر دو پریڈام ہیں سمپرائک ہے تو اس پرکار آپ کو اس پریڈام کو اچھی طرح سے نوٹ کر لینا ہے تو charisma ch centered ڈیمر ڈیمیر ڈیمیر ڈیمیر